موسیقی پوچھ لیں ان کو انہوں نے دیکھیں کنگی سے لے کر برش کرنے والا جو ٹوٹ پرش ہے کپڑے کپڑے چیزیں چھوزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں ساری یہ اتنے ہمارے انوسنٹ بھائی ہیں شریف آدمی اور ان کی لائلٹی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ہر موقع پہ چاہے ان کی پارٹی نے ان کو سچی بات ہے ٹکٹ دیا یا نہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے آپ جتنے مرضی ٹاک شوز کریں آپ کی دوائیں پکڑا ہے یا میں بیٹھ لگا سکتا ہوں اچھا اب سن لے نا میری بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیں ابھی بھائی یہ کہہ رہے تھے اچھا اگر کرپشن نہیں کی تو آپ بے فکر ہو جائے کوئی نہیں پکڑے گا انشاءاللہ یہ میرا پرامیس ہے لیکن کرپشن جنہوں نے کی ہے ان کو کوئی چھڑوا نہیں سکتا اور وہ نہ باہر جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے یہ حالات کر کے اس ملک کے ادارے بلکل بھی کسی ایسے بندے کو باہر جا کے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ ملک میں جتنا بگاڑ ہے ان کو اس ملک میں رہ کے دیکھنا ہوگا کہ جیلوں کی حالت کیا ہے اس ملک میں اچھا دوسری ابھی بات میں وہ بھول نہ جاؤں بھائی آپ یقین مانے کسی سے پتا کر لیں کہ اگر ہماری حکومت نے ان نوے دنوں میں یا سو دنوں میں اگر کوئی ایک سپری یا کوئی ایک کیمیکل یا کوئی ایک آنسو گیس خرید دی ہو یہ وہی ہے جو آپ لوگ رکھ کے گئے ہیں اس میں کیمیکل تھا سراک سارا جو رہ گیا ہے گل صاحب پہ آنکھوں میں نہیں فہد یہ مزاک کی بات نہیں ہے سن تو لینا اچھا میں ان سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لوں جب ہم نے دھرنا کیا تھا آپ یقین کریں ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا ہمیں جب آپ لوگ عورتوں کے اوپر شیلنگ کرتے تھے یا موڈل ٹاؤن کے جتنے بھی وکتمز ہیں ان سے پوچھ لو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے حال کیا ہوئے تھے ہم لوگ نمک کی اپنے بیک میں تھیلیاں رکھتے تھے ویٹ ٹاولز رکھتے تھے اس کے باوجود آپ یقین کرو میری تو جتنی بری حالت ہی مجھے لگا کہ آج میرا زندگی کا آخری دن ہے تو گل بھائی یہ وہی ہیں جو آپ لوگوں نے رکھے تھے اگر انہوں نے استعمال کیے ہیں تو نئے پولیس والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو اپنا یونی فارم بھی وہ بیچارے روتے رہتے ہیں کہ باجی سانو ساڑا یونی فارم چینج کر دے ہو تو اسی کے پی کے دی پولیس ٹھیک کیتی تہتے ساڑا یونی فارم چینج ہو گیا لہٰذا ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں پیسے ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں دوائیاں پوری کر لیں تو بڑی بات ہے سپری ہم نے کہاں سے لینے تھی یہ آپ لوگوں کہی تھا جو آپ لوگوں پہ استعمال ہوا باقی رہ گی بات اپارٹم دے دوں جواب دے دیں گل ساہو کا جواب دیکھیں وہ انہوں نے اللہ جانے کس دن کب تک بائی رہے ہیں مظلوم ہے اس وقت میں اپنی بیٹ کو اس وقت میں سچ مانگوں گا کہ اگر میرے میرے درہ گزاری سنیں میں اس وقت ان کی باتوں کو سچ مانگوں گا کہ جہاں پر اگر ایک طرف ساہد رفیق صاحب باند ہو تو دوسری طرف جو ہے آپ بھی علیمہ خان صاحبہ سے جو ہے وہ پوچھا جائیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ملک سے باہت پیسہ بیجا اور کس طرح سے پیسہ جو ہے کمائیا میں اس دن ان کو مانوں گا کہ حمزہ شباز شریف کے اوپر ضرور کیس بنایا جائے مگر اس کے بعد جب جو ٹی پی کے کا جو ٹی پی کا جو ٹی پی کیس کی بات کریں گے وہ اپنی کریپشن کا جواب دے دے میں اس دن آپ کو مانوں گا کہ جس طرف نواز شیف کے پیش یہ آج بھگت رہا ہے عمران خان بھی یہ جواب دے کہ انہوں نے کے پی کے کا ہیلیکوپٹر جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کیا تو پھر آپ یہ شوٹی دے دیں گی کہ وحید بھائی آپ اندر نہیں جائیں گے مریب اورنج زیب صاحبہ جو ہے وہ بولنے کی بجا سے نہیں کسی کرپشن کی بجا سے اندر جا رہی ہے میں اس دن آپ کو مانوں گا کہ جب علیم خان سے یہ سواد پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیسہ کیسے کمایا کیسے بنایا اس کا جواب ہمیں مل جائے گا اچھا میں اب جواب دے گا ہمیں جواب مل جائے گا کہ حضر شباشی صاحب اور ان کی ملکی صاحب کا جواب دے گا لیکن برین لسٹ میں ہونے کے باوجود ذلخی بخاری جو ہے وہ باہر کے مدل کو جائے گا ساکی لمبی ہوگی میں جلدی جلدی بتا دیتی تاکہ چورج صاحب کے طرف چورج صاحب کو لوب میں لے لیں تاکہ آپ جواب دیں چورج صاحب میں نے غلط کیا پھر ٹائم دے کے چلے آپ لے لیں میں نے جو بات کہنی ہے اس کا بھی جواب آپ کو بات میں دینا پڑنا تو بات میں بولی جائے چلے آپ کریں چلو جی کے بھئی یہ جو بات ہے کہی یہ تو چلیں روٹین کی باتیں ہوگئی آپ اپنے کہا جی ہمیں پاس جتنا بجٹ آم اس کو اسی صاحب سے استعمال کر رہے ہیں اور بہتری کے لئے استعمال کر رہے ہیں آج کی ایک رپورٹ ہے کہ فواد چودری صاحب ابھی جب لندن گئے تھے اور اس کے لئے ملین ڈالرز آپ نے دیئے کہ یہ جی پارلی وہاں جو ایم پی ہیں بریٹش پارلیمنٹ کے اندر سے ان کو ایک دعوت دی جائے گی اس کو خطاب فرمائیں گے اور ہمارا جو اپنا امیج ہے جو ان کی گارمنٹ کا وہ ڈسکس کریں گے وہ کیا یہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں تمام ماں سوہ دو ایم پیز کے باقی تمام جو ففٹی کے ففٹی ایم پیز جن کو آپ نے دعوت دی انہوں نے بائیکارڈ کر دیا انہوں نے کہا نہیں کیونکہ یہ رگنگ کے ذریعے گارمنٹ آئی ہے ہم نے اس پر نہیں جانا پھر اکسفرڈ یونیورسٹی میں فواد چودری صاحب کو بیجا گیا اور وہاں بھی انہوں نے دعوت دی تھی کوئی سٹوڈنٹ نہیں آیا معافظہ سیون سٹوڈنٹ کے جو پاکستانی سٹوڈنٹ وہاں تھے اور ان کو خالی جو پروٹوکل کی گاڑی ہیں ہم ایسی استعمال دے رہی تھی یہ سب ہوئے ایشیاں ہیں جس کو شیر شید نے ہنیمون کا نام دیا گیا تھا وہ دے رہے تھے کہ ہنیمون شاید منانے کے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ اخراجات آپ اسی طرح ہی کر رہے ہیں چیزیں کوئی تبدیلی نہیں ہے جو آپ کے چیپ منسٹر ہیں جب وہ جاتے ہیں ٹور پہ اور تونسا کی طرف گیج جاتے ہیں تو وہ کیا ڈی جی خان میں کیا لیکھے گئے یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے نہ کوئی فرق پڑا ہے نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے کر دیا صرف گفتار بہت اچھی ہے آپ کی کہ ہم یہ ہم یہ ہم وہ ریالٹی یہ ہے کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں لوگ اس وقت جان کے لالے پڑے ہیں ہر روز ہر روز انیمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے آپ جن لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم ایک کروڑ نوکریہ دیں گے تو نوکریہ آپ نے سرکار سے تھوڑی دیلی تھی آپ نے بہول ایسا پیدا کرنا تھا کہ لوگ بزنس کر سکیں آج تمام بزنسمنٹ خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پولیسی کوئی نہیں ہے سمجھی کوئی نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے ہنجاب کے اندر کسٹرکشن کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اینٹ بٹھے سے کس ریٹر پہ جا رہی ہے میں نے خود انفارم کیا آپ کے چیم منسٹر کے بندے کو بٹھے کو چیک کرو گے یہ اتنی پرائیسز کیسے بڑھا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس سنا کوئی ان کی پرابیم میں چیزیں ہیں تو انہیں کہا جی اوہ یار دیکھ رہے ہیں آج انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور آج آکے ایک فیصلہ آیا کہ اسی سب جگہ پہ جو کھلا بزار ہے دوسرے بزاروں میں اس پر منسٹر جائیں گے اس پر دیکھیں گے تو میرا مدد ہے یہ اگر آپ نے اس طرح کی ریاکشن دے رہے ہیں اور اس طرح کی حکومت کر رہی ہیں اور پھر بھی آپ وصیم اکرم بننے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اللہ یافعہ یہ کافی ساری بات ہیں آپ دیکھیں نا پہلے میں وحید صاحب کی بات کا جواب دیکھیں وہ دے لیتی تو بعد میں یہ ہوتا کافی لمبے چارجز لگائے ہیں بھائی نے بات یہ ہے وحید صاحب میں آپ سے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ وحید صاحب کہ آپ کی گورنمنٹ ابھی میرا خیال ہے سو دن ہی ہوئے گئی ہے سو دن یہ چاند ماہ پہلے تک تو سو دن ہوئے ہم آئے ہیں اسے چاند ماہ پہلے تک آپ تھے دوسو دن ہوگے تقریبا تقریبا دوسو دن ان دوسو دنوں میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اتنے نامی گرامی اتنا بڑا اپوزیشن آپ کی جو بندہ کر رہا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے آپ کے پنامہ کے فلیٹ سے لے کے لنڈن اپارٹمنٹس اور پتہ نہیں کہاں کہاں پڑی ہم نے آپ کی دولت نکالی اور آپ سے علیمہ خان کی نہ پکڑی گئی اگر کوئی جائدہ تھی تو بڑی افسوس کی بات ہے اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عبدالعلیم خان صاحب نے دوزار پندرہ میں آپ سے آلموس سیلیکشن جیت لیا تھا اینڈ پہ کیسے آپ لوگ جیتے یہ آپ کو پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے بائی دوے اس وقت نیب کو حرکت میں لے کے آتے یا خود ہمارے اوپر کیسز بناتے پکڑ پکڑ کے ایک ایک چور کو آپ اندر کرتے وہ تو آپ لوگوں نے کیا نہیں اب آپ کی اسی بات کا جواب کے نیب کتنا انڈیپینڈنٹ ادارہ اگر ہمارے زیرے اثر ہوتا تو پھر علیمہ خان صاحبہ کا نام نہیں آنا چاہیے تھا اندر سے ہی ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں یہ سودہ آپ مارکٹ میں نہیں بکنا بات بکنی ہے ریالیٹی بیس جو اگر ہم بھی ریالیٹی والی کریں گے تو ہماری کوئی سنے گا ورنہ ہمیں بھی لوگ فارغ کر دیں گے اب نوید چودیس آپ کی بات آگئی ایک تو یہ کہ آپ ذرا نوید صاحب جو بھی ریپورٹ آپ کی آئی ہے نا کل ہم اس پروگرام میں آتے ہیں آپ وہ ایویڈنس لے آئیں میں آپ کی بات مان لیتی ہوں دوسری بات یہ کہ جو ملینز اوڈالرز ایسے تھوڑا آپ نکال کے دے رہے نا ان کو چلوائے دے 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 دینی چاہیے مجھے وٹس اپ نہ کریں ان کو دیں اگلی بات اگلی بات یہ کہ بے شک ہر چیز وقت پہ ہونی ہے ہم کوئی پان سال کا ٹائم نہیں مانگ رہے ہم اپنے لیے ہمارے اداف ہیں یہ بائی دوئے یہ آئیڈیل آپوزیشن کے لیے نہیں ہے انہوں نے جو ستر سالوں میں اس ملک کے ساتھ کیا ان کی پچھلے دس سالوں میں حکومت تھی ایک صوبے میں دس سال سے یہ ہیں پان سال ایک گورنمنٹ تھی فیڈرل میں دوسروں کی بھی تھی آپ لوگوں نے جو کیا ہم آپ کو اسی اگلے بجٹ سے پہلے اتنے نامسائد حالات میں چیزیں آپ سے بہت بہتر کر کے دکھائیں گے اور اگلا بجٹ ہوگا ہمارا آئیڈیل چیزوں کی طرف بات رہ گئی نہ ہماری باتوں سے کسی نے کنونس ہونا نہ آپ کی باتوں سے بات جانی ہے لوگوں کے گھروں تک ہاں ایک تبدیلی ضرور میں آپ کو بتا دوں جو نوید چودری صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ آج اس ملک کے بڑے بڑے چور جو محلوں میں رہتے تھے جیلوں میں اور اس ملک کا وہ عام آدمی جو سڑک کے اوپر سوتا تھا وہ آلموسٹ اس کو کم از کم سکھ کا سانس ملا رات کو وہ آرام سکون سے دن میں مددوری کر کے ابھی تک تو سڑک پہ ہے اب اچانک سے تو محل نہیں ہے اچھاڑی گھمانے سے ہو جانے اگلی بات اس کے بعد بزدار لوگوں کو ملے گا وہ اس کے لیے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ سو دنوں میں نہیں کچھ ہوتا ستر سالوں کا گاند اور بگاڑ سو دنوں میں نہ ٹھیک ہونا تھا ہمیں ہمیں اپنی ڈیریکشن سیٹ کرنی ہم نے اپنے لیے کیا ہم اپنی کانٹیبلیٹی خود کر رہے ہیں ہم اپنے جو منسٹرز کو ٹائم پیریئیڈ خود دے رہے ہیں ہم منسٹرز کو بتا رہے ہیں کہ سو دن پرفارم کرو گے پھر آپ کے ایویویشن ہوگی پھر جو ٹھیک کرے گا وہ رہے گا جو ٹھیک نہیں کرے گا اس کو آپ جو مرضی نام دیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم عوام کا مینڈٹ لے کے آئے اور دوبارہ ہم نے عوام کے دالت میں جا رہے ہیں ابھی انہوں نے بات کی کہ جی دس سال فلانے گومنٹ کی ستر سال پانچ سال آپ بھی کے پی پی پر گورنمنٹ کر کے آئے ہیں آج ملد جوا سبا والا جو کیس آپ کا نکلا ہو ہے وہاں جو ہسپیٹل کی جو حالات نظر آرہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جہاں سپریم کور کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اس سے بوری حالت تو میں نے کبھی کسی صوبے میں نہیں دیکھی تو آپ کس طرح سے کہہ دیں کہ ہم بہت اچھا ڈیلیور کریں گے صرف گفتگو سے نہیں عمل سے بتائیں عملی طور پہ آج ہی آج ہی دنیا ٹی وی پہ دکھایا گیا ایک سکول کو وہاں اس سکول کی حالت کیا ہے کہ آج بھی پشاور کے اندر اس سکول کی حالت کیا ہے آپ باتیں اس وقت کریں کہ اگر ہاں آپ نے وہاں کو سٹپ لیے آپ نے جو چیزیں چھیک کی ہیں اس کے حساب سے آجائیں یہ بہت کہتے ہیں کہ ڈی پولیٹک سسٹم نہیں ہے اس لیے کمپیریزن جب کرتے جائیں اور جب باتیں کریں تو اس کے حساب سے عملی بتائیں اور آپ نے جو باتیں کہیں ہیں جس طریقے سے جی ہم وعدے تو آپ کے پرائیم میریسٹر خود کہتے ہیں یوٹر لینا تو لیٹر کا کمال ہے تو وعدہ کسی ہوا تو یوٹر ہوگیا بات میں کہ میں کوشی کی تھی میرے تحلات خراب تھے مجھے پیسہ نہیں ملا تھا مجھے کسی نے وعدہ نہیں کیا تھا میرے اسد عمر کو آگے چیزیں سستی مل گئی یا آپ نے عوامی کٹیرم گھر کے اندر پیٹھ کے جو مرضی بات جو مرضی دکٹر کی بجائے کس نے کیا دیکھا آپ کو لٹکی یا پارلیمنٹ نے آپ کو اسیملی الیکٹ کرتی ہے اسیملی کے اندر جواب دیں باہر آگے جواب دینے کا کیا رہی ہے مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں پکڑا یہ پکڑ نے پکڑوانے والی پاور جو ہے وہ الیکٹڈ حکومتوں کے مجھ وہ ایک گم نام چٹھی آتی ہے کہ مریم اورنگ زہبہ صاحبہ نے کوئی کرپشن کی ہے اس کے اوپر نیب انکواری شروع کر دیتا ہے گم نام یہ جو ابھی ساتھ رفیق صاحب کے اوپر کیس بنایا ہے تو یہ تو جو ہمارے کیا نام میں بریک میں جاتا ہو میں نیب کا جو قانون ہے اسے چیک کیا وہاں جو کمپلینٹ سیل ہے اس میں جو بھی کمپلینٹ کرتا ہے اس کا نام خفیہ رکھا جاتا ہے تا کہ اس کو سیکیورٹی تھرٹ نہ ہو مسائل نہ ہو یہ ان کا قانون ہے سارے پارلیمنٹ مل کر اس کو بھی شاید تبدیل کر سکتے ہیں اور بزید بہت ساری باتیں کرتے ہیں ساد صاحب سے ہم نے الیکشن سے پہلے کیا بات کی تھی وہ بھی سماتے ہیں بہت ساری بات شاٹ بریک کے بعد